نمازی کی رزق میں تنگی تھی تو نماز سواد رزق سے تنگی ختم رزق سے تنگی ختم تنگی نہیں ہوگی کیا جو اتنی پریشانی کھانے کو کھانا نہیں ہے کیا کرنا ہوگی ہے یہ حضرت تو گھڑ پتی رہے گا کھانے میں تنگی اسے ہوتی کھانا ٹائم سے نہیں ملے گا اسے بیچارے کو بہت تکلیف ہوگی کھانا اچھا نہیں ملے گا کھانا گھر کا کھانا نہیں ملے گا کبھی ہوتل کا کھانا کبھی ایسا کھانا کبھی صدبہ کبھی ایسا کھارا کبھی مٹا کبھی ایسا کھانا ملے گا اسے صحیح سے کھانا کھانے میں تنگی اللہ تعالیٰ دالے گا نمازی کو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اس کے رزق سے تنگی کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ نمازی کے عذابِ خبر کو دور کر دے گا عذابِ خبر کو دور کر دے گا نمازی نمازی جائے گا عذابِ خبر دور اسے نامِ عمال تاہینِ ہاتھ میں عطا کیا جائے گا سبحان اللہ بے نمازی کے یہ ہاتھ میں اچھا وضو کرتے وقت میں ہاتھ دھلتے نہیں ہاتھ دھلتے پانی ڈالتے ایڈر ڈھولتے حوض رہا تو ایسا 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 کتے کی بار ڈالے رہتے ایسا ڈالتے وقت کیا پڑھ کے ڈالتے ہاتھ میں پتہ ہے ایسا ایسا کرتے ایسا ایسا کرتے ایسا ایسا کرتے کیا پڑھتے دروش شریف پڑھتے ہوں گی بہت سارے لوگ دروش شریف پڑھتے لیکن یہ حاب دا کرتے وقت ایک دعا سکھائی گئی ہے حدیث پاک میں اس پر عمل کون کرتا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمالے پانچ وقت کے لئے وضو کرتے وقت بندہ دعا کرتا ہے پوری زندگی میں ایک وقت کی دعا قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ دھلتے وقت پڑھیں اللہم آتینی کتابی اللہم آتینی کتابی بی امینک اللہم آتینی کتابی بی امینک اے اللہ ہاتھ دھلتے وقت کہیں اللہم آتینی کتابی بی امینک اے اللہ میرے سیدھے ہاتھ میں میرا نام اعمال اطاف فرماؤں اللہم لا تعطینی کتابی بی شمالک اے اللہ میرے بائیں ہاتھ میں میرے نام اعمال کو نہ دے مولا مجھے سیدھے ہاتھ میرا نام اے عمال دے پہلے درود درمیان میں دعا پھر درود شریف یہ پڑھ کر کے کریں گے انشاءاللہ تعالی یقین رکھو کہ وہ جب قیامت میں جائے گا نام اے عمال سیدھے ہاتھ میں عطا کیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ نمازی پلسیرات پر بجلی کی طرح گزر جائے گا نمازی بجلی کی طرح چلا جائے گا بجلی کی طرح چلے جائیں گے انشاءاللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب نمازی خیامت کے دن آئے گا حساب و کتاب کے بغیر ویتاوڑ حساب کے کوئی حساب نہیں اقرأ کتابت کفا بی نفسی کل یوم علی کا حسیبہ پڑ کتاب اب نمازی آئے گا وہ پڑ پڑ کے آیا ہے اللہ کے حضور جھگ جھگ کے آیا ہے مانگ مانگ کے آیا ہے اپنے ناک کو زمین میں رگڑ کے آیا ہے ناک کو خاک آلوت کر کے آیا ہے پیشانی خاک آلوت کر کے آیا ہے اب اسے حساب نہ لیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ کرا دیا جائے گا اب یہ حساب کس کے لیے بینیفٹس ہے آفر کس کے لیے نمازیوں کے لیے آفرس ہیں